آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے عجیوہ کیا یاد ہے سامنے ایک سو بھیڑیے کتار میں بیٹھو سو بھیڑیے کتار میں بیٹھو آپ نکلے تو بلہن غوا تو انہوں نے بولنا شروع کیا غنغن اپنی زبان تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں کہیے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا اللہ یہاں دو مسلمان مسلمان کی جیب کٹ رہا ہے گردنے چلو جیب کٹنا تو چھوٹی بات ہے گردنے کٹ رہے ہیں ووٹ کیوں نہیں دیئے اڑا دو دس روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتے لیکن ہمارا رزقی یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے سبحان اللہ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھئی بولو بھئی تو وہ صحابہ ارز کرنے کے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا تو پھر آپ نے کہا اچھا بھئی ایسا کرو اجھا بھئی میرے صحابہ تم حفاظت کرو اب بھئی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا دعو لگا لیا کر فراجانا ولہن غباء وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادلے ناخاستہ کرنا پڑے گا اب بھیڑیے پہچانے پہچان گئے ایک اور واقعہ یاد آگیا ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑوے بیت اللہ حرم کی حد دور سے ایک حرن کو دیکھا بھاگا ہوا رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا رہا ہے حرن دورتا دورتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو بھیڑ حرن کے اگلے دو پاؤں حرم کی حدود میں آگئے تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سپیڑ لیا یوں اور یوں پیچھے ہوا اللہ اکبر ابو سفیان کہنے لگا واہ جبا اوی عجیب یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے تو ایک دم بھیڑیا ایسے سی دھا ہوا کہا وَآجَبُ مِن ذَلِكَ بھیڑیے کو اللہ نے زبان دیں وہ نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کے درہ بلا رہا ہے تم جہنم کی طرف جا رہے ابو سفیان کہنے لگے اخنص بن شریکس ہوئی کسی کو بتانا نہیں نہیں تو ساری کلمہ پڑ جائیں گے جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں ہی بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں آپ کی مجلس گرم تھی ایک بددو گزرا کہنے لگا یہ کس کی مجلس کہا گا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں اچھو وہ واپس آیا عرب جاہلیت میں گوھ کھاتے تھے یہاں بھی گوھ کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے شپکلی کے برے گوھ ہی کہتے ہیں عربی میں ضب کہتے ہیں گوھ شکار کر کے کھاتے ہیں شکار کر کے لائے ہوا تھے اس کے رسی سے کھولا کہنے گا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے کہا ہاں تو اس نے گوھ کو آگے پھینکا وہ مرد ہے کہنے گا جب تک یہ گوھ کلمہ تیرا نہ پڑے میں تیرا کلمہ نہیں پڑوں گا اب ایسے کھڑا گا کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا جانور کہاں سے بولے گا تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور وہ ایسے گوھ یوں پڑی ہوئی آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے جھوٹ نہ بولنا سارا مری جھوٹ پہ ہے زکاة ادا کرنا سو میں ایک بھی زکاة دینے والا کوئی نہیں ہے زنا نہ کرنا اڈے قائم ہو گئے شراب نہ پینا اڈے قائم ہو گئے ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا گردنے نہ کٹنا آپس میں ایک دوسرے کو زبا کرنے لگ گئے آپ نے اس کو یوں دیکھا اے گوہ وہ تلواری پڑی تھی وہ تلواری سے آنکھیں کھولی پھر یوں گردن اٹھائی پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی یوں یوں اتنا سینہ اٹھا لی ایک سب مجمع پہ ایک دم سنٹ اشاہ کی اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وعفی یوم القیامہ میں حاضر میں حاضر میرے بھاگ جاگ اٹھے میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا حاضر یا رسول اللہ اور جو آپ کو نام دیا جو نام دیا کمال کر دیا یا زین من وعفی یوم القیامہ کیامت کا دن بڑا خوف نہ کہے کیامت کا دن بڑا حول نہ کہے کیامت کا دن بڑا حیبت نہ کہے پھر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گی آئے 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 ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آو تو میرے دیس کو عزت مل جائے گی ہمارے حکمران سے لے کر چپڑا سی تک اور ریڑی والا تک اپنے حبیب اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو سہرے باندھ لو ہار ڈال لو اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو اللہ اقبال کی قبر روشن کرے ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ہاں 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 اس کے بن کے تو دکھاتے وہ تو بن کے دکھا گیا اس نے وفائیں کر دیں انہوں نے وفا کر دیں کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گئے جیسے میرے نبی وفا کر گئے قیامت کا ہولناک منظر ہے جہنم لائیاتی ہے جو ابھی میں نے بتایا دن تو بڑا خوفناک ہے آپ کی تفیل خوبصورت ہو جائے گا قیامت کا ہولناک منظر ہے ماں بیٹا جدا ہیں خامن بیوی جدا ہیں بھائی بہن بھائی جدا ہیں دوست یار جدا ہیں ہائے 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 اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثع لا رکبتیہ ویقولوا یا رب نفسی نفسی اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ ہر نبی ہر انسان پکارے گا یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھ لیکن جگہ کی تنگی مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے اور سورج اس وقت نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا تن پہ ٹپڑا نہیں ہوگا سر پہ کوئی رمال نہیں پاؤں میں چوتا نہیں زمین تانب کی طرح قاعن سف سفا لا ترا فیہا عوجا ولا انتا اوپر سے جہنم کی تپش حرارت کرمی چنگار چیخ تو ہر انسان کیا نبی کیا فرشت یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا کسی کا سوال نہیں کرتا عیسی بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا تارک جمیل کو کون یاد کرے گا یا تارک جمیل کسے یاد کرے گا اس خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی موسی کلیم کہیں نفسی نفسی نوح نبی کہیں نفسی نفسی عیسی روح اللہ کہیں نفسی نفسی یعقوب اسحاق کہیں نفسی نفسی یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی موسی یوشا حارون کہیں نفسی نفسی یحیی زکریہ کہیں نفسی نفسی سلمان دعوت کہیں نفسی نفسی حود لوت سال شعب کہیں نفسی نفسی آدم ادریس یوشا کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں میری تمہاری کیا اوقات ہوگی اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی واہ یا رسول اللہ کیا مو دکھائیں گے آپ ایک درد بھری آواز آئے گی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یہ کون ہے یہ کون ہے آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی یہ کون ہے یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے پھریں گے دیکھیں گے کون 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 محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاخ بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متو شعل بن ادریس بن يرد بن ملحالعیل بن قینان بن اعنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام و السلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آت بلند ہیں جولی پھلی و یہ بکار ہے کیا بکار ہے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا لہ میری امت یا لہ میری امت یا لہ میری امت وہ تو میشر میں بنا بھولے آم اس زندگی میں بھول گئے کہتے ہیں میری اولاد میرا حسن میرا حسین میری فاطمہ میرا علی کیا کہہ رہے ہیں میری امت میری امت بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے ہیں میری نیک امت میری عالم امت میرے تقوے والے امتی میرے جنہد بغدادی جیسے امتی میری رابع بسری جیسی امت کی بیٹھیاں عورتیں میری امت چھرابی زانی جواری ڈاقو قاتل چور اچکے بدماش ساری ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا تم نے اسے یہاں بھولا دیا صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا ساری زندگی آزاد ہو گئے ہماری ایک تحذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے آج گوہ کہہ رہی لبیگ و سادیگ میں حاضر میرے بھاگ کہ آپ جیسی ہسی نے پکارا آپ کون ہیں کہ قیامت کے خوف فناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طفیل اللہ 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 سبحان اللہ سبحان ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی یہ صرف بارہ دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے رسم و رواج سے اوپر آؤ پیغام رسالت پڑھو سنو پیغام کربلا پڑھو سنو سیکھو دین کو سیکھو دن میں پتا چلے رسم و رواج کیا ہے اور دین کیا ہے پیغام کیا ہے رواج کیا ہے ہی ہی آپ نے کہا من تابط من تابط گوہ کس کی بندگی کرتی ہے تیرا معبود کون ہے گوہ ایسے من فی السماء عرش وفی الارد سلطان وفی البحر سبیل یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے مری والوں نے جھکانا چھوڑ دیا ہے میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں جس کے راست سمندر میں جس کی رحمت جنت میں جس کا عذاب جہنم میں آگے من انا من انا میں کون ہوں من انا میں کون ہوں بدو ٹھلا ہو چکا ہے آنکھیں پھر رہی ہیں میں کون ہوں گوہ کا جواب سنوں کیا عالمانا محققانا انتا رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں سبحان اللہ کوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں تو ایک ضرب لگائی ایک مور لگائی وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد ہر آنے والا جھوٹا ہوگا دجال ہوگا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ انتا رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور آپ آخری نبی ہیں قَدْ اَفْلَحْ مَنْ صَدَّقَكْ وَقَدْ خَابَ مَنْ قَدَّبَكْ میں یقین سے کہتی ہوں قَدْ اس میں کوئی شک ہے نہیں کوئی دوسری بات ہے نہیں جو آپ کی غلامی اختیار کریں گے بس وہی کامیاب ہیں اور جو آپ سے بغوت کریں گے وہ ناکام ہیں حلا کہیں دنیا کیا کیا ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے کبھی عروج ہے کبھی زوال ہے کبھی زلت ہے کبھی عزت ہے یہ تو آنا جانے لگا ہوا ہے ٹوکہ حرس و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھیرے مارا قصاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل چتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیوں ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اللہ چلیے گا اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے میں اپنے بارے میں تو سوچا تھا کہ ستر سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی جاماندہ بیلہ نیڑی ہے لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا شہتیس سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کسی کے بچتے بچتے لوگ کہتے ہیں میں تو مرتے مرتے بچا ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے زندگی وقت کے ساتھ گلتی ہے وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے اوپر وقت خط کوئی نہیں ہوتا ہے آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جنت میں بھی ٹائم زیرو ہو جائے کروڑ سال کے بعد دی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں وہ کروڑ سال پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ میں نے سورج اور شاند کو گردش دی جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے ویسے تو نئے سال نئے سال نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں وہی جنوری آ گیا جو پی پچھلے سال آئے تھا وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا وہی مارش آئے گا جو پچھلے سال تھا وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی کچھ بھی نہیں بدلتا صرف ہندسہ بدلتا ہے پہلے تیش لگا ہوا تھا اب چودیس ہو گیا باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں موسم بھی وہی ہیں دن رات بھی وہی ہیں بارش آنڈیاں بھی وہی ہیں دریاؤں کی روانی ہمارے تو دریاؤں پچھ ہو گئے وہی پہاڑوں پہ برف ہے وہی آبشاریں ہیں وہی چشمیں ہیں وہی پرندوں گڑھا رہے ہیں وہی رات کا اندھیرہ ہے وہی دن کا اجالہ ہے وہی صبح و شام ہے وہی کہیں رونا ہے کہیں ہسنا ہے کہیں دکھ ہے کہیں سکھ ہے کہیں ظالم ہے کہیں مظلوم ہے کہیں بدکار ہے کہیں نیکوکار ہے کہیں دھوکے واضح ہے کہیں دیانتار ہے ہر چیز تو اسی طرح چل رہی ہے تبدیلی کیا ہوئی ہے اور کتنے پاگلپن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے یہ تو ایک سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے میں اپنی قبر کے ایک سال اور قریب چلا گیا چونکہ ہماری اوپر مغرب نے حکومت کی ہے پوری دنیا پہ کی ہے صدیوں کی ہے تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں جو شکست خردہ قومیں ہوتی ہیں وہ فتح پنے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں سپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلا ہے اپنے عیسائیوں سے کہنے چاہتا ہے خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے یہ تو ایک سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے میں اپنی قبر کے ایک سال اور قریب چلا گیا چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے پوری دنیا پہ کی ہے صدیوں کی ہے تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں جو شکست خردہ قومیں ہوتی ہیں وہ فتح پنے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں سپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلا ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا آپ جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں پنجابی میں بھی انگریزی بلکہ انگریزی بولنا ایک میعار بن گیا ہے جس قدر حماقت ہے کہ میعار تو انسانیت ہے اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں یہ بڑا مالدار ہے یہ بڑا آدمی نہیں ہے یہ بڑا انسان نہیں ہے ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوے والا ہے تو بدلہ تو کچھ بھی نہیں یہ جنوری شروع ہو گیا ہے پھر فروری آ جائے گا پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا ایک سال اور گھڑ جائے گا کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں حادثات واقعات واقعات میں سب کچھ بلا دیتا ہے اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھنے تو کچھ یاد ہے اکثر بھول گیا ہے البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھولائے گی اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی اس کا وقت تھا وہ چلا گیا تو دو ہزار تئیس تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے وقت زمین آسمان کے درمیان کی مفرورت ہے وہ سماء وہ کمایا وہ سب کی مفرورت ہے وہ سب کی مفرورت ہے نہیں وہ مفرورت ہے وہ مفرورت ہے وہ تھے سورج کو زیاہ بنایا زیاہ کہتا ہے جو خود روشنی پیدا کرتا ہوگی والقمرہ نورہ اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو اس لیے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا چاند کو زیاہ نہیں فرمایا چاند کو نور فرمایا سورج کو زیاہ فرمایا کہ زیاہ اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے ہر سیکنڈ میں اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے اگر پچاس لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے اور اس سے جو استدیلی میں جو ایک دھماکہ ہوتا ہے پچاس لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے اور اس سے جو شولے نکلتے ہیں وہ ایک ایک لاکھ کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں انیسو بیس میں ایک شولہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا سورج کی سطح پھاری تو اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی اس زمانے میں اس شولے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو دس کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی ہے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی ہے تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے عمر سے وہ تو خود کچھ بھی نہیں چاند اس سے روشنی لیتا ہے تو چاند نور ہے سورج زیاہ ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاحَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاحَا پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے ہماری قسم اٹھائی وَالْلَیْلِ اِذَا يَغْشَا رات وقت کا حصہ بنتی ہے اللہ نے رات کی قسم اٹھائی وَالْنَحَارِ اِذَا تَجَلَّ دِن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے اللہ تعالی نے پھر اس کی قسم اٹھائی ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اور یہ کبھی واپس نہیں آئے گئی دولت واپس آ جاتی ہے گئی صحت واپس آ جاتی ہے گری امارت دوبارہ بن جاتی ہے لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے دن اور رات کتنے بڑے ڈھاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں کوئی ہمارے سو روپے جیب سے نبالے تم کہتو ہے وہ یہاں جمعہ میں آ جاتے ہیں جیب کا طرح وہ موبائل نکالتے ہیں اور جی میرا موبائل نکل گیا ذرا خوش کے آ رہے بھی رانا پتہ نہیں آئے نا بیٹھا ہوں تو وہ میرا موبائل نکل گیا لیکن یہ یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لاسکتے سورج جان کی گردش پلٹی نہیں ہو سکتے اس کی اہمیت بتانے کے لئے اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی سات چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالی نے سورج کی قسم چاند کی قسم دن کی قسم رات کی قسم آسمان کی قسم زمین کی قسم اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے ہٹ ٹک 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 یہ کلھاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے کاٹ رہی ہے کاٹ رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ ستر سال کا ہو گئے ہوں تو اب میری زندگی جاماندہ ویلہ نیڑی ہے لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا یہ چھتیس سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ تیس کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے تیس کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا اور خان پر ڈیم کو ون گو میں اس نے کروس کیا اور آر پار کیا اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا تو کچھ پتہ نہیں ہے مریض جسے کر آیا ہے یا اللہ موت دے دے وہ جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے اس پہ موت آ جاتی ہے اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاہزا فتح فتح محمد نامتا فتح فتح کے تھے آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گئے مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں میاں موت نہیں آ رہی کسی کو مانگے نہیں ملتی کسی کو بچتے بچتے لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے میں تو مرتے مر جائیں گے میں تو مردے مردے بچے ایک دن اس کا اُلٹ ہو جائے گا بچتے 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 وقت قیمتی چیز ہے اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے اور جو بھر دو کے نکال نہیں سکو گے وقت کے برطن میں جو بھر ہوگے وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ہیں ایسے کار ڈال رہی ہے جو نا ایسے بوتل آتی ہے اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے وہ آگے چلی ہے کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی ہے اس کے اوپر کھڑا ہوا جو کام کرنے والا وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رہ دے تو پھر پر جاتی ہے لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی کچھ بھی نہ کیا یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا کتنے نوجوان کیا بوڑے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں کیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں وقت ایک قیمتی چیز ہے یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں اللہ نے کہا تا مہینے سال